ڈورو سوپور میں آج لوگوں نے نماز زہر سڑک پر ادا کرنے کے بعد ایک احتجاجی مظہرہ بھی کیا مظہرے میں شامل لوگوں نے جہاں کئی علاقوں سے مارش کیا وہی پر انہوں نے سخت ناربازی کرتے ہوئے اسلام اور اتحاد کے لیے بھی ناربازی کی مظہرین میں نوجوان بزرگ اور بچوں نے بھی شرکت کی ادھر ڈورو چنگیپورا یادیپورا اور سوپور کے دوسرے علاقوں سے بھی پورا من احتجاجی مظہروں کی خبریں معصول ہوئی ہیں جس طورا مظہرین سخت ناربازی کر رہے تھے اس موقع پر مظہرین جہاں پیلٹ کو بند کرنے کی مانگ کر رہے تھے وہی پر بادی میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر روک لگانے کی بھی مانگ یہاں پر کی جا رہی تھی بانڈیپورا سے اگر ابھی تک کسی ناخشوار واقعی کی کوئی خبر معصول نہیں ہوئی ہے تاہم بانڈیپورا میں آج مختلف مقامات پر فورسز اہلکاروں اور نوجوانوں کے بیچ جڑپیں ہونے کی خبریں آئی ہیں جس دوران پتھرہ اور آنسو گیس کا یہاں استعمال کیا گیا اور شام دیر گئے تک یہاں پر احتجاجوں اور جڑپوں کا سلسلہ جاری تھا زلہ پلواوا میں جہاں ہرتال اور بنچو کی وجہ سے عام زندگی مفلوش ہو کر رہ گئی وہی پر کسپہ میں قائم جمع کشمیر بینک کے ایٹی ایم کے باہر لوگوں کی بڑی بیر دیکھی گئی جو لائن میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اس موقع پر لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ بینک میں روزمرہ کا کام کاج بحال کیا جانا چاہے تاکہ لوگوں کے درپیش مشکلات کو کسی حد تک اضالہ کیا جا سکے رنگوار بارہ مولا میں مقامی پڑے لکھے نوجوانوں نے کشپیر میں موجود صورتحال کی بیش نظر مقامی درس کا میں کوچن کا مفت انتظام رکھا ہے جہاں پر مذکورہ پڑے لکھے نوجوان بچوں کو مفت اور رضا کران طور پر تعلیم پھرام کر رہے ہیں اساتیزہ کے مطابق انہوں نے بچوں کا تعلیمی سیزن ضائع ہونے سے بچانے اور بچوں کو موجود صورتحال کے دوران تعلیم کے نور سے منور کرانے کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کشمیر کے حالات جو ہیں جو آج کل بری طرح سے مترس ہوئے ہیں بہت ساری شروبینز میں متاثر ہوئے ہیں خاص کریں نیونال بچوں کا ان کا جو یہ ٹیوشن سینٹرنگ جو تھا ان کا جو ٹیوشن پڑے ہیں پچھلے تقریبا پچاس سے زائد دنوں سے پڑے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ ان بچوں کا جو یہ فیچر ہے جو ان کا ہمارا مستق بل ہے کیوں نہ ہم ایک ٹیوشن سینٹر یہاں کھولی تاکہ ان کو تعلیم دے سکیں تاکہ بیکر نہ جائے یہ آنپڑ نہ رہے جو ہمارے اس قوم کے لئے بہت پریشان ہی ہو سکتے ہیں دیکھئے جہاں تک آج کی حالات کا تعلق ہے اس سے سارا جمعہ کشمیر بکھو بھی واقف ہے ہم نے فری کونسلنگ اس سے پہلے دوہزار پندران سے شروع کر لی تھی دوہزار پندران سے ہم فری کونسلنگ کرتے تھے جس میں مختلف بچے آتے تھے بلا مذہب و ملت اور انگو نسل کے تو آج جب یہاں حالات انتہائی خراب ہو گئے ہم نے فری کونسلنگ کے ساتھ ساتھ فری ٹوشننگ بھی سٹارٹ کر لی اس میں ہم نے نرسری سے ہیر سکنڈر لیول تک ٹولت کلاس تک مختلف مقامات پر جسٹک بارہ ملکی مختلف مقامات پر اس کا آگاز کر لیا ہے اور چلیے ہم آپ کو ترال کا یہ منظر بھی دکھاتے ہیں ترال میں یہ نہ ہی شادی بیا ہے نہ ہی چلو ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی لیڈر ہے بلکہ ترال میں برسوں سے رہ رہا پنڈت بائی علاج کے لیے اسپیال جا رہا ہے اور اس بائی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے علاقے کی تمام مسلم برادری آئی ہوئی ہے ترال کا یہ منظر کشمیر کے بائی چارے کی اکاسی کرتے ہوئے یہ بھی بتا رہا ہے کہ بائی چارے میں کشمیروں کی کوئی مثال کہیں نہیں مل رہی ہے یہ پینڈت بوئے ہے پانو ماشر آوطاکریشن کوالیشون کے سرٹہ ہے یہ بائی جارہ سمز ایش پکنے میں سیت ایش بائی بانتی سمز پکنے یہاں سے پانو سرٹھی تو بادکسمی تیسان گا یہاں حالتا ہے رات لوگ ہمیں باتھروم مز داب ہے اساں باتھروم مگر ایت لوگ داب ہے ہمیں بگوز زنگی فیکچار ہے تو پتنیو ہے کہ پانی گائیڈ مز اوڑی اور کریو آج استادوں کا عالمی دن اور استادوں کی عالمی دن پر جہاں ماضی میں استاد کے عزت و احتراب میں تقاریب مناقت کی جاتی تھی وہی پر آج کے دن پر استاد کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نظر نہیں آ رہا ہے استاد کی ہر دور میں تعظیم ہوا کرتی تھی استاد کو مہربان سمجھا جاتا تھا لیکن ماضی کے دور کے بعد حال میں استاد کبھی سڑکوں پر نارے بازی کرتے نظر آتا ہے تو کبھی جیل کے دیواروں کے پیچھے اس لئے صرف استاد کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے کیونکہ جیسا معاشرہ ہوگا ویسا ہی استاد اس معاشرے میں جنم لے گا لیکن پھر بھی استاد کی عظمت کو آج بھی مانا جاتا ہے اور استاد کو آج بھی تعلیم کے وزیر نعیم اکتر نے بھی یاد کیا اور تعلیم کے وزیر نعیم اکتر نے جہاں پچھلے سال کے عدد و شمار بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ہمارے معاشرے کا استاد کل بھی عزت و احترام کا حقدار تھا اور آج بھی اس کی عزت کم نہیں ہوئی ہے تاہم نعیم اکتر نے یہ بھی بتا دیا کہ استاد کی ذمہ داری بھی ہے اور ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہی استاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہاں میں اساتیزہ اینی ٹیچرز ٹے کے موقع پر تمام ٹیچن کمیونٹی کو مبارک بات دیتا ہوں جو کشمیت میں جنگوں نے بہت مشکل حالات سے لڑکے پچھلے سال سے لے کر آج تک جو کشمیر کے تعلیمی نظام میں ایک نئی جان ڈال دی اور اب امید کی جا سکتی ہے کہ جو کشمیر کے تعلیمی نظام ہے وہ انشاءاللہ واقعی دگر پر آ جائے گا جتنے بھی ہم نے اقدامات کی انفرسٹریکچر کو بہتر کرنے کے لئے ٹیچرز کو ٹریننگ کرنے کے لئے تو ان کا تھوڑا بہت اثر ہو رہا ہے ظاہر اور آج بھی ہم نے سریننگر میں ایک چھوٹی سی فنکشن کا ہی نقاط کیا جہاں ٹیچرز رہت آئے تھے خواتین ٹیچر آئے تھے پرنسپلز وغیرہ تو اس میں ہم نے آج ایک نئے ٹریننگ پروگرام کا آغاز کیا جہاں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ٹیچرز اپنے آپ میں ایک نئی مہارت حاصل کرسکیں گے اور بچوں کو اس کا فائدہ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس میں سوسائیٹی کو خود اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر گاؤں میں ہمارا سکول ہے اسی طرح جس طرح بجلی کا نظام ہے جس طرح پانی کا نظام ہے اس طرح سکول بھی ہے تو اگر آپ باقی نظام چلا سکتے ہیں یہ نظام بھی چلا ہی ہے ٹیچر بھی وہیں آپ کا ہے سب کچھ ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک جتنے بھی ہمارے اس میں زومہ ہیں تحریک کے گلانی صاحب ہیں یا سین ملک صاحب ہیں یا میروائز عمر فاروق صاحب انہوں نے کبھی کسی پرس نورٹ میں یہ نہیں کہا ابھی تک کہ آپ سکولوں کو بند کریں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کر بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ خود روشنی کے مینار ہیں یہ صرف ایک کمینینس ہے ان لوگوں کا جو یہاں ایک نسل کو تعلیم کے نور سے دور کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمیں آج کے دن یہ جو ٹیچرز دین ہے اس میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہے ریاست کے سابق وزیر اور کانگریس لیڈر عبد المجید وانی نے آج ڈوڑا کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے کئی عوامی وفوت سے ملاقات بھی کی ملاقات کے دوران لوگوں نے عبد المجید وانی کو علاقے میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا عبد المجید وانی نے لوگوں کو ایک اندلاتے ہوئے بتایا کہ وہ ذمہ داروں کی نوٹس میں لاکر ان مسائل کا حل ڈونیں گے ناظرین یہ تھا آج کا اردو خبرنامہ اسے کے ساتھ دیجئے اپنے میزمان میرحلال ہانجوری کو اردو خبرنامہ یہ پر اختام کرنے کی اجازت اس واضح کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے دیجئے اپنے میزمان میرحلال ہانجوری کو اجازت کدہ حافظ